سوشل میڈیا کا شہزادہ چائے والا عرشد خان اس وقت نائنٹی ٹو نیوز کے اسلام آباد آفس میں موجود ہیں ہم آئین و آئیندے فیاض راجہ کے ساتھ آئیے ان سے بات کرتے ہیں فیاض عرشد خان اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے بتائیے گا کیسا محسوس کر رہے ہیں وہ جب ان کا پتا چلا کہ سوشل میڈیا پر وہ ہٹ ہو گئے ہیں جی بالکل پاکستان میں سوشل میڈیا کی طریق سے جنریٹ ہونے والی سب سے بڑی خبری خبر ایک چائے بنانے والا عرشد خان جس کی ایک تصویر فیس بک اور سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد ایسی ہٹ ہوئی کہ گویا وہ آیا اس نے اپنی سب آنکھوں سے دنیا کو دیکھا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور پھر دن بارہ بجے کے بعد میڈیا سے ایسے بھاگا کہ پھر نظر نہ آیا اور آخر کار اب نائنٹی ٹو نیوز کا بنا مہمان اور ہمارے ساتھ موجود ہے عرشد خان ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عرشد خان عرشد یہ بتائیے کہ ایک خاتون نے آپ کی تصویر بنائی اس تصویر نے آپ کو پاکستان اور انڈیا دونوں میں مشہور کر دیا اس وقت آپ ایک بڑے ٹی وی چینل کے دفتر میں کھڑے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے مجھے بہت خوشیور ہے اور بہت اچھا لگ رہے کیونکہ مجھے یار دوست آتے ہیں کوئی یوڈیو دکھاتے ہیں کوئی تصویر کنچتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہے عرشد آپ یہی اسلاموات میں پیدا ہوئے لیکن آپ پڑھ لکھ نہیں سکے بچپن سے آپ نے مزدوری کی اس کے بعد جب آپ نے ایک چائے کے ڈھابے پر کام کرنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کہاں تک زندگی میں آگے جانے یہ تو نہیں سوچا تھا میں نے بولا یہ چائے بیچتے رہے گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر تک پہنچا دیئے اور اتنا مشہور کر دیئے الحمدللہ کہ اتنا مشہور ہو گئے اچھا آپ کے آگے زندگی میں کیا پلان ہے آپ اتنے مشہور ہو گئے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ ایک ٹی وی چینل میں لائف کرے ہوئے ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے زندگی میں آپ کو کوئی آفرز بھی آ رہی ہیں جو آئے گا آگے تو کریں گے اس میں نہ نہیں کریں گے کسی فلم میں کسی ڈرامے میں اگر آپ کو کام کرنا پڑا سب کچھ کریں گے جو بھی آئیں گے تو کریں گے کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے پاکستان میں انڈیا میں انگلیش فلموں میں کہا کام کریں گے پاکستان میں پاکستان میں بھی آج کل اچھی فلمیں بند رہی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو میڈیا نے ہٹ تو کر دیا آپ جو ہے وہ آپ کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گی بھارت میں خصوصاً جو ہے وہ آپ کو خاصہ پسند کیا گیا وہاں کے جو وزیرعظم ہیں مودی وہ بھی اس سے قبل جائے وہ چائے بیچتے رہے اور چائے بیچتے بیچتے وہ ایک بڑے ملک کے وزیرعظم بن گئے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کا چائے بننے والا بھارت کے پاکستان کا جو چائے بیچنے والا ہے وہ بھارت کے چائے بیچنے والے سے کتنا آگے جا سکتا ہے بہت آگے جا سکتے ہیں کوشش کر کے کوشش کر کے بہت آگے جا سکتا ہے اچھا آپ کو بہت زیادہ جو لائکس ملے وہ پاکستان کے ساتھ بھارت سے بھی لائکس ملے بھارت ناری ہیں جو پاکستانی لڑکی ہیں انہوں نے آپ کو خاصا پسند کیا آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ دیکھ کہ یہ سوچ کے کیا خیال آیا یہ خوشی ہے اور خوشی ہو رہی ہے اور کیا خیال میں آئے گا ایک خوبصورت نوجوان کو شادی کی بھی دخواہش ہوتی ہے تو کوئی ذہن میں ایسا خیال پہ آیا یہ سوچ نہیں کیا ابھی فیلال آپ کے ذہن میں شادی نہیں ہے ابھی آگے بڑھنا ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے والدین کو اپنے امام آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو ہے وہ اپلائے میں اس کو مبارکی دیں گے اور کیا پیغام جی بالکل لرشد خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنے والدین کے نام پیغام نے اس میں جو ہے انہوں نے ان کو مبارک بات دی ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے ازم کا ادھار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی اگر چاہے بنانے والا ملک اپنے میسٹر بن سکتا ہے تو پاکستانی چاہے بنانے والا بہت شکریہ فیاض راجہ ہمارے ساتھ موجود ہے